رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس اعتبار سے تو اہم ترین دن ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس کا آخری جمعہ اور جمعہ کی ویسے بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر جعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور بہت سارے علماء کی رائی یہ ہے کہ وہ گھڑی اثر سے مغرب کے دنمیان ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ بات بھی مشہور ہو گئی ہے مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ جمعہ تنبیدہ ہوتا ہے اور اس کی جو خاص فضیلت بھی ہے لہذا بہت سارے لوگوں نے اسی بات سے متاثر ہو کر کچھ نفلوں کا بقائدہ اجرا کر دیا ہے اور اس کی خاص کیفیت بھی ڈیزائن کر دی ہے کہ جی اس طریقے سے ان کو ادا کیا جائے گا تو پھر اس کے کچھ فضائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں حالانکہ کوئی بھی بات اس طرح کی ثابت نہیں ہے رمضان کا آخری جمعہ ہو تو اس جمعہ کی اس اعتبار سے کیونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جمعہ تنبیدہ ہے اس کی کوئی الگ سے خاص آمیت اور فضیلت ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہاں اس اعتبار سے کہ یہ جمعہ ہے اور آخری عشرے کا جمعہ ہے وہ سارے فضائل اس کو حاصل ہیں لہذا الگ سے کوئی فضیلت اس کی نہ ذہنوں میں قائم کرنی چاہیے نہ ہی بیاد کرنی چاہیے رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری آخری ایام ہے تو جتنی اس کی اہمیت تھی یقیناً ہم نے اتنی قدم نہیں کی تو جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے صرفار بھی کرنا ہے اور مزید جو ایام اور جو لمحات گھڑیاں باقی ہیں ان کی قدردانی کرنی